اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آشا خان کیا حال ہے آپ سب کا میں ٹھیک ہوں اور یہ آئی تھی ہمارے ساتھ والوں کے گھر سے گڑی پکوڑا جو کہ بڑا مزے کا لگتا ہے اور رائس آئے تھے چکن پلاو آیا تھا تو ماشاءاللہ سے ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر میں چیزیں بھیجتے رہتے ہیں تو وہ ہمارے ہم ان کے گھر میں بھیج دیتے ہیں اور یہ کچھ چیزیں لائی تھی ابو کے لوگ ڈاؤن ہے تو اور بھی بہت کچھ تھا تو وہ شاپر میں دوسرے سائیڈ پہ تھا یہ میں نے سنبھال کے رکھ دیا تھا ایسے چیزیں تھیں بہت ساری کے رکھ لیتے ہیں پھر بعد میں ہم لوگ کھائیں گے کام آئیں گی ہمارے تو فروٹس میں آئی تھی سٹرابیریز اور دوسری چیزیں لیکن جسرے یہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں بہت سوفٹ یہ فروٹ ہے بہت مزے دار لیکن اس کو ہم زیادہ وہ نہیں کر سکتے ہیں ہاں اگر اس کو سٹور کریں تو وہ لیکن ہم نے سٹور اس کو نہیں کرنا تھا جسٹ وان کیجی تھی ہیں تو ہم نے سوچا کہ چلو اس کا شیک بنا لیتے ہیں ان کو اچھے سے ہم نے واش کیا پھر ان کو کٹ کیا پھر اس کو ہم نے اس کا بنا لیا شیک بنا لیا چینی ڈال کے دودھ ڈال کے بڑا مزے کا بنا تھا ٹھنڈا ہم نے نہیں کیا تھا کیوبز ہم نے نہیں ڈالے تھے کیونکہ آج کل یہاں پہ موسم اچھا ہے بارش بھی آ جاتی ہے تو بڑا مزے کا اچھا موسم ہوا ہے تو ہم نے سوچا احتیاط کرتے ہیں پہلے گلے خراب اللہ نہ کرے کسی کے بھی ہوں اور آج کل تو ہسپٹل بھی نہیں جا سکتے وہاں پہ ان لوگوں نے منع کیا ہے کہ نہیں جانا اور آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں نارمل چیک اپ نارمل بیماری کے لیے آپ سٹور سے کچھ لے کے کھالیں میڈیکل سٹور سے تو ہم ویسے بھی گورنمنٹ ہسپٹل میں نہیں چاہتے تھے لیکن ابھی بھی بندے کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اور نہیں جانا چاہیے جب گورنمنٹ ہمیں منع کر رہی ہے تو اپنی صحت کا خیال رکھیں اچھے اچھے کھانے بنائیں اچھے اچھے کھانے کھائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں اور مزے مزے کے ڈرنکس پیئیں جیسے کہ یہ میں نے پیئے یہ ہے سٹرابری شیک اس کو میں نے پی لیا تھا پھر میں نے بنایا تھا گاجروں کا جوس اس میں آرنج ڈال کے اور یہ بڑا مزے کا لگتا ہے صحت کے لئے بہت افیکٹیو ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ گاجروں بہت اچھی ہوتی ہیں گاجروں کا علوہ بھی بنتا ہے گجریلا بھی بنتا ہے یہ مکس سبزیوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور ان کا جوس بھی بڑا مزے کا بنتا ہے تو گھر میں کافی کچھ آیا ہوا تھا اس طرح سبزیوں میں تو اب ہم لوگ روز گاجروں کا جوس بناتے ہیں تاکہ یہ خراب نہ ہوں اور جو چیزیں تھوڑی جلدی افیکٹ ہونے والی ہوتی ہیں تو وہ ویسٹ نہ ہوں تو آپ ان کو جلدی اگر استعمال کر لو تو بیسٹ ہوتا ہے تو آج کل سب گھر پہ ہیں تو اچھا سا ماشاءاللہ سے کھانا پینا لگا رہتا ہے اور ہم لوگ بھی بس گھر میں ہی رہنے کو پریفر کرتے ہیں آپ لوگ بھی گھر میں رہیں اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے سے ریلیٹڈ سب لوگوں کا خیال رکھیں ان کو بھی کھلائیں پھلائیں اچھے سے موجھ مستی کروائیں اور تھوڑا سا یہ جو ٹائم ملا ہے کرنٹائن ٹائم اپنا سپینڈ کریں اچھے سے انشاءاللہ تالہ بہت جلد حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ پہلے والا سب سسٹم ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اور آپ سب بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھنا میں اب اس کو بس پی لوں گی انشاءاللہ تالہ اور آپ لوگوں سے میں اب اجازت چاہتی ہوں اور اگلی ویڈیو میں میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور اچھے اچھے رہیں stay happy stay healthy thank you اللہ حافظ